نیو کاسل کرسٹن نیٹورک کی جانب سے خبرنامہ اور حالاتِ حاضرہ کے سلسلے کا پہلا پروگرم پیشی خدمت ہے اور میں ہوں نائم وائز اور میں ہوں سمسن جاویز تباک ان بارشوں نے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا اور نوے سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ترک صدر طیب اردگان نے آیا صوفیہ کے بعد ایک اور قدیم چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان میں آئے دن مسیحی اور ہندو لڑکیوں کا آگواہ ریپ اور زبردستی شادیوں سوسائٹی کا مایوس کن کردار اور بیرون پاکستان مسیحیوں کی تشویش میں اضافات اسلام آباد سینٹ کے اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا بل پیش کر دیا گیا پاکستان میں آئے دن مسیحی اور ہندو لڑکیوں کا آگواہ ریپ اور زبردستی شادیوں سوسائٹی کا مایوس کن کردار اور بیرون ملک پاکستانی مسیحیوں کی تشویش میں اضافات فیصل آباد میں چودہ سالہ لڑکی سے تمائی زیادتی کی گئی جن سے بچنے کے لیے عدالت میں نقلی نکاہ نامہ پیش کر دیا گیا اس کے بارے میں ہم جانیں گے لندن سے ہمارے ساتھ پولٹیکل ایکسپورٹ کمر رفیق صاحب جو پاکستان جو پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق اور انصاف کے لیے ہما وقت مسروف عمل ہیں کمر رفیق صاحب آپ اس تشویشناک صورتحال پر کیا تفسرہ کریں گے جناب رفیق کمر صاحب جی سیمسن صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے لیا سب سے پہلے تو یہ فورس کنورشن ابڈکشن ریپ کرسن بچیوں کا یا ہندووں بچیوں کا کنیا کیس نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پشلے سال جب فورن سیکیٹری نے کمیشن بنایا تھا کرسن پرسیکیوشن کے اوپر اور جس کے چیئر پرسن جو تھے وہ بشور فیلپ ماؤنٹ سٹیون تھے تو اس میں ہم نے یہ چیزیں حقائق دیکھے ہے کہ پاکستان میں کس طرح جو ہے منورٹی کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے نہ صرف بچیوں کے ساتھ آپ کے سامنے بادل مسیح کا کیس بھی جو ہے اور موسیٰ مسیح کا کیس بھی آپ کے سامنے ہیں اور بادل مسیح کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا ہے تو افکورس جو اوور سیز پاکستانی کرسنس ہیں ان کے اندر کافی زیادہ یہ ابحام پایا جاتا ہے کہ جو ہے دپارٹمنٹ فور انٹرنیشنل فورن ڈیویلپمنٹ اب تو وہ کچھ عرصے میں مرج ہو رہا ہے ایف سیو کے اندر لیکن آپ دیکھیں کہ تقریباً چار ہزار چار لاکھ کاؤنڈ ہر دن جو ہے وہ پاکستان کو دیے جاتے ہیں تو آپ دیکھنے کے سیچویشن جو ہے وہ دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہاؤس آف لوٹ میں ہاؤس آف کامنز میں اس چیپٹر کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی ہے لیکن افسوس خون بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی کمکریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کوئی سلوشن کی طرف جائیں جہاں تک مائرہ شہباز آپ نے جس بچی کا ذکر کیا تو ہمیں اس کیس میں بہت سے لوپ ہولز نظر آتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں بھی آپ کے لاو میں بھی آپ کی جو لوکل کرسن اداریں ہیں وہاں پہ بھی ہمیں بہت زیادہ فلوس نظر آتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ جس دن اس کیس کی بحث ہوئی لاہور ہائی کورٹ پہ تو میں نے اس کو فالو کیا تھا اور اس میں دیکھیں نادرہ کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ اٹھارہ سال نہیں ہے مائنر ہے تو جج صاحب نے کس حیثیت میں اس بچی کو بیجنے کا جو ہے وہ پروسس جو ہے ایشو کر دیا کہ یہ جا سکتی ہے اور میرے پاس وہ ڈاکومنٹس بھی آئے ہیں جس میں بچی نے سٹیٹمنٹ سٹیم پیپر کے اوپر دی ہے اور فیصلہ باد میں تھانے میں اپلیکیشن بھی دی ہے کہ اس کی کافی سیکیورٹی کے خرشات ہیں اس میں بچی نے اس چیز کی کنفیشن کیا ہے کہ وہ جب اسے اغواہ کیا گیا تھا اسے کوئی لیکوڈ پلایا گیا تھا اس کے بعد وہ انکانشیس ہو گئی اور اس کے بعد جو تھی وہ اس کی تصویریں بھی لے گئیں گئر اقلاقی اور پھر اس کے بعد جب اسے ہوش آئی تو اس کے سامنے فورس کنورشن اور میریج کا جو تھا کنورشن اور میریج کا سریفیٹ جو تھا وہ پیش کر دیا گیا اور جو محمد نقش ہیں جنہوں نے جو اس مقدمے میں جو تھے وہ مطلوب تھے ان کے سامنے جو ہے جب بچی کو انہوں نے پریشرائز کیا انہوں نے کہا کہ آپ کے ماں باپ کو ہم مار دیں گے آپ کے بہن بائیوں کو ماریں گے تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں یہ کیس جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں اور لاو میں کیا کیا فلاوز ہیں اور ایک جو لڑکی کے ایک خبر کے مطابق کہ وہ لڑکی جو ہے وہ لواکین کے حوالے کر دی گئی ہے لیکن آپ بھی خطرات بہت سارے ہیں کہ اس کو کیسے سیف کیا جائے کیونکہ دھمکیوں کا ایک سلسلہ پھر بعد میں شروع ہو جاتا ہے تو اس بارے میں آپ کمر صاحب کیا کہیں گے جی جی میرے دوست اور میرے کالیگ ہیں نوید آمر جیوہ جو ایمینے ہیں ملتان سے اور پیپلز پارٹی کی سیف پر ان کے ساتھ لالا روبن اور جو وکٹم فیملی ہے ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں سیکیورٹی ایشیوز کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور جیوہ صاحب نے جو لوکل پولیس ہے اس کے ساتھ مل کے انشور کیا ہے کہ اس بچی کو ہر طرح سے سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے اور قلیل تاہر صندو صاحب جو اس مقدمے میں وکیل تھے وہ بھی اس وقت برطانیہ ہیں تو میری ان سے بھی صبح بات ہوئی تھی تو وہ بھی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہے وہ کسی قسم کا بھی جو کنسرن ہے کوئی فکر ہے ان کو تو اس کے لیے انہیں ہر طرح سے ری ایشورٹ کیا گیا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو بچی کا بازیاب ہونا ان ملزموں سے یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ لالا روبن جو ہیومیر آئیٹ ایکٹیویسٹ ہیں فیصلہ باد میں ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ایک سیکنڈ پلیز میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے فرمایا کہ ہائی کورٹ نے کچھ چیزوں کو نظر انداز کیا اور لڑکی کو کام بھیجنے کا فیصلہ کیا اور پھر ابھی جو لڑکی ہے وہ کس کے حکم سے برامت ہوئی جب اگر ہائی کورٹ نے لڑکی کے جو ورسہ ان کے خلاف فیصلہ دیا جی کورٹ نے جو تھا وہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو محمد نقشہ ہیں ان کے ساتھ بیج دیا جائے اور بیسیکلی انہوں نے جو وکیل تھے وکٹم فیملی کی طرف سے جنہوں نے دو بیسیکلی ایویڈنس جمع کروائے تھے ایک تو بچی جس سکول میں پڑتی تھی وہاں کا لوکل اس کا ایڈمیشن سرٹیفکیٹ اور ڈیٹا آف برٹھ تھی کا سرٹیفکیٹ تھا جو پریزنٹ کیا گیا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ بچی مائنر ہے سیکنڈ نادرہ کا بھی ریکٹ جمع کروایا گیا اور تھرڈ جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے جو میریج سرٹیفکیٹ جو تھا وہ پیش کیا گیا تھا عدالت میں فیصلہ باد میں بھی اور یہ اپر کوٹ میں بھی جب وہ بھی پیش کیا گیا ہے تو وہ جب جس مدرسہ سے اس کی ویلیڈیٹی کروائی گئی تو ان صاحبان نے صاف انکار کر دیا کہ یہ نکاح میں نے نہیں کیا ہے جی جی تو یہاں پہ میں میں دوبارہ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یعنی بات یہ ہوئی کہ پہلے ہائی کوٹ نے یہ حکم دیا کہ بچی جو مسیحی بچی اس کو محمد نقش نامی بندے کے ساتھ بھیج دیا جائے یعنی لڑکی کو بھیج دیا گیا اس کے بعد پھر مزید ہیرنگ ہوئی اس میں ہائی کوٹ نہیں کہا کہ اس کو واپس بچی بولا ہو وہ کوئی اس طرح کی پرسیڈنگ نہیں ہوئی ہے وہ کوئی مدد آپس میں ہی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ پریشرائز بلڈ ہوا ہے اور یہ جو سکسیسفل کیمپین تھی کوٹ نے تو اس کے حوالے کر دیا تھا لیکن جو پیچھے فیصلہ باد کی جو کرسن کمیونٹی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے اس بچی کو بازیاب کروانے میں اور جب ایک پریشر بھی بلڈ اپ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انٹرا جو کوٹ اپیل تھی وہ میں خل دو سے آئی ہفتے کے اندر وہ دائر کرنی ہوتی ہے وہ بھی فائل کر دی گئی تھی اب اس میں آپ دیکھیں کہ اب جو خاص کر جو جنہوں نے جو پرپیٹریٹرز ہیں انہیں کہیں نہ کہیں اس چیز کو محسوس انہوں نے کیا کہ جو میریج سرٹیفکیٹ ہے اور جو کنورشن کا سرٹیفکیٹ ہے اس کی کوئی ویلڈیٹی نہیں ہے اب اس کے بعد انہوں نے مطلب یہ آسان سمجھا کہ شاید اسے جو ہے وہ ریلیز کیا جائے اور دا کہ پریشر کچھ کم ہو ہے لیکن بچی نے اور اس کی ماں نے اس چیز کے اوپر بالکل ایمفیسز کیا ہے اور ایک اپلیکیشن کچھ دنوں میں فائل یا میرا خیال آج کال وہ فائل کر دی ہے کہ وہ کنورشن سرٹیفکیٹ کو بھی اور جو میریج سرٹیفکیٹ ہے ان دونوں کو بھی کینسل کروایا جائے ہیں اور جو اس میں یہ بھی ایک نالیجمنٹ ہوئی ہے اس ڈاکومیٹ میں جو بچی نے کنورشنل سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے ساتھ ریپیٹلی ریپ کیا گیا ہے اور یہ بڑی شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے اور ہم بلکل یہ سمجھنے سے بلکل ہم میں تو مطلب قانون سے کافی ریلیٹڈ بھی رہا ہوں پاکستان میں لیکن میں بہت حیران ہوا تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کورٹ نے کیسے اس بچی کو اس جو ہے مرد کے حوالے کر دیا اور اس کے دو بچے ہیں اس کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے اس آدمی کی پہلے شادی ہوئی اور اصل سوال یہ ہے کہ جو چیزیں اب سامنے آئی ہیں تو وہ ہائی کورٹ نے موزز عدالت نے ان باتوں پر غور کیوں نہیں کیا تو یہ سوال تو ظاہر ہے یہ یہ رہے گا اس پہ بات بھی ہوتی رہے گی تو جی سیمزن بھائی بہت شکریہ کمر رفیق صاحب اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد سینٹ کے اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق اتحفظ کا بھی پیچھ کر دیا گیا ہے لاہور میں ہمارے ساتھ نیجی ٹی وی چینل کے سینئر سیاسی تفسرانگار نائم کیسر صاحب ہیں جی نائم کیسر صاحب اس وقت بل کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ بل کیا ہے اور کتنے فیصاد امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بل کار آمن ثابت ہوگا مطلب کہنے کا کہ کس طرح اس پہ عمل درامت کیا جائے گا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جی نائم کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑی مربانی ابھی تو میں کمر رفیق صاحب کو سن رہا تھا اور یہ اسی طرح سے جس طرح آپ نے یہ نیوز ملٹن سٹارٹ کیا کہ میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس کو پر اور دوسرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلاوز جو ہیں وہ لاؤ میں بھی ہیں اور تربیت میں بھی ہیں وہ ذرا آگے چل کے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں ضرور بتاؤں گا لیکن فیلال آپ نے کہو کہ یہ سینٹ کے اندر جو مسلمک نون کے سینٹر ہیں محمد جوید عباسی خیبر پکون فاسم کا تعلق ہے چوبیس تاریخ کو چوبیس اگرست کو انہوں نے سینٹ میں یہ ایک بل جو ہے دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف ریلیجیس مینورٹیز بل ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے وہ لے کیا یعنی ٹیبل کیا جس کے بعد اس کو سٹینڈنگ کمیٹی کے سپورد کر دیا گیا فردر پروسیڈنگز کے لیے کاروائی کے لیے بھی تک فیلال گانا میٹ نے اس کو کہ یہ پرائیوٹ میمبر ڈے کا بل تھا پرائیوٹ میمبر کی طرف سے تھا تو ابھی تک اس کو اپوز نہیں کیا تو اس کو پھر سٹینڈنگ کمیٹی کے سپورد کر دیا اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے ان کو الیپوریٹ کیا گیا ہے اور اس میں فورس کنورجن کی بات کی گئی ہے اس میں جو ہے وہ مذہب کی تبدیلی کی بات کی گئی ہے اس میں ابڈیکشن کی بات کی گئی ہے اس کے لیے سزائیں تجویز کی گئی ہیں جو میمبر ہیں ان کی طرف سے اور کافی ساری تجویز دی گئی ہیں کہ ان سارے معاملات کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے خوش کتمسی تھے میں آپ کو بتاتا چاہیے کہ اس دن میں اسلامباد میں موجود تھا اور میری جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے دباسی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور میں نے تھوڑا سا یہ سیشن جو اٹینڈ بھی کیا اور ان کی ساری گفتگو جب یہ لے ہو رہا تھا تو مجھے سننے کا موقع بھی ملا تو اس بل کو جو پیش کرنے کا ان کا مقصد تھا جو انہوں نے اپنا ابتدائیہ اس سارے بل کو پیش کرنے کے لیے دیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو دستور ساز اسیمبری سے بانی پاکستان کا اجازہ محمد علی جناہ کا جو پہلا خطاق تھا اقلی تھے اس کے ساتھ کے یا اس سارے وعدوں کے مطابق جو ہے وہ حقوق مانگتی ہیں اور اب یہ حقوق جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا کوئی لیجسٹیشن کیا جائے اس طرح کا کوئی بل لائے جائے تو جب سینٹ کے چیرمین تھے حمد صادق سنجرانی صاحب انہوں نے یہ پوچھا کہ اس بل کو لانے کی کیا سی آخر وجہ بن گئی انہوں نے بڑی کٹیگوریکلی انہی الفاظ کے ساتھ ان کو سینٹر صاحب کو مخاطر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح ملک میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں اقلیتیں کسی طور پر بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کر رہی ہیں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہی ہیں اور خاص طور پر جو اقلیتی بچیاں ہیں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی ان کی جو ایڈیکشن ہو رہی ہے ان کی جو فورس کنورجن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے تحفظات پورے ملک میں اقلیتوں کے اندر پیتا ہو گیا اور ان کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ سمجھا کہ ہم یہ بل لے آئیں اور اس کو جو ہے وہ میں آج لے کر رہا ہوں اس کے بعد سپیکر صاحب نے جو چیرمین ساریمٹ کہ انہوں نے حکومت کی بینچ ساریمٹ کہ آپ اس کو اپوز کرتے ہیں تو پہلے تو اس کو اپوز کیا گیا لیکن جب ان سے اس کا جو انہوں نے تفصیل بیان کی تو پھر انہوں نے کہا چلے ہم اس کو اپوز نہیں کرتے آپ اس کو قائمہ کمیٹی کا سپورت کر دیجئے تاکہ اس پر مدزید دیبیٹ جو ہے وہ ہو جائے اور جو بھی اس میں عرقین کی آ رہا آئے گی اسی حوالے سے پھر اس کی قانون سازی جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے گا تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بل جو ہے وہ ٹیبل ہو چکا ہے اور یہ اس وقت قائمہ کمیٹی جو ہے ریلیجیس آفیرز کے حوالے سے اور منارٹی رائٹس کو سکیور کرنے کے حوالے سے اس قائمہ کمیٹی کے پاس یہ جانا آپ یہ مزید نائم صاحب ایک سوال ہے میرا کہ اگر یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جاتا ہے سینٹ سے تو پھر اس بل کی کیا پوزیشن ہوگی کیا یہ قانون بن جائے گا یا اور مراحل بھی ہوں گے اس میں ابھی کیونکہ یہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ تھا ابھی اس پہ کافی ساری میرا نہیں خیال کہ یہ بہت اس میں کچھ بڑھ شورٹ ٹائم میں میرا مطلب یہ ذاتی خیال ہے کیونکہ میں پچھلے قریباً پندرہ سال سے اسیمبلی کو مستقل طور پر کور کرنا ہوں یا پنجاب اسیمبلی کو بھی کامی اسیمبلی کو بھی اتفاق ہوا ہے مجھے قبر کرنے کا ایسیتنا سینٹ کو بھی تو یہ جو اس قسم کے بیلز ہوتے ہیں خاص طور پر منورٹیز کے حوال سے مطلب میں بھی آپ کو مفصر ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں مسیحی برادری کا شادی ایپٹ اس کو بنانے کے لیے گزشتہ تین حکومتیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں تین حکومتیں ملک میں تبدیل ہو گئی ہیں اور ابھی تک یہ جو ہے یہ اس کی پروپوزلز ہی فائنل نہیں ہوئی ہیں تو اس وجہ سے اس طرح کی جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک سٹروم لابی جو ہے وہ ہمیشہ اس کے آڑے آتی ہے وہ کڑی ہوتی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہا جاتا ہے خاص طور پر اس میں جو میں مجھے بالکل مجھے اجازت دیجئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایج ہے کسی کے بھی مذہب تبدیل کرنے کے حوالے سے اس کو بڑا سپیسیفکلی بیان کیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بڑی اپوزیشن ہو گی اور جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اقلیتوں کے اندر ایک بڑی جو ہے وہ خوشی ہے کہ جی بل آ گیا ہے بل آ گیا ہے تو مجھے اس میں ایک مشکل عمل بھی لگ رہا ہے ایک سارا راستہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس کو پر سے گزر کر اس کو منظور ہونا ہے یا اس کی قانون سازی ہونے پھر یہ جب سینٹ سے ہوگا پھر اس کو قومی سیمبلی میں حتمی قانون سازی کے لیے جانا ہے تو خدا کرے کہ جیسے آپ کی میری ہم سبوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اسی کے مطابق جو ہمارے عراقین ہیں اس کو پوری فورس فوری اور جگجاتی کے ساتھ جماعتوں سے بالاتار ہو کر حکمتوں سے بالاتار ہو کر اپوزیشن سے بالاتار ہو کر اس کو فورس فوری اور پوری حمایت کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں تاکہ یہ جلدرزل جو ہے وہ پاس ہو سکے اس میں ایک سوال یہ ہے سر جیسا آپ جانتے ہیں کہ سانگلہ ہل شانتی نگر گوجرا یہ اس قسم کے اور بہت سے واقعات یہ سارے بدقسمتی سے اس دور میں ہوئے جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تھی تو ابھی یہ بھی بات ریکارڈ پہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہی سینیٹر صاحب نے اباسی صاحب نے انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے پرائیویٹ ڈے میں یہ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کیسے یہ ذہنی تبدیلی کیسے آئی ہے کیا کوئی یہ کوئی کوئی دباؤ ہے ان پہ یا کس طرح کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو اچھا میں اس حوالے سے شاید لوگ تاریخ میں کیونکہ تاریخ کا اقتال بھی لمبی ہو تو میں ضرور یہ تھوڑی سی حالات اس سے آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑی کریکشن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کریڈٹ پر بلکل یہ سارے سانحات جو ہیں ان کے ادوار میں ضرور ہوئے ہیں ان کی حکومنانی کے دور میں ہی ہوئے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تاریخ کا اقباب ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ایک دفعہ ملک میں جب 295 جو ہے توہین الرسالت کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے تو اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی اور وہ امینڈمنٹ یہ تھی کہ توہین الرسالت کا کوئی بھی مقدمہ جو ہے تب تک جو ہے وہ درج نہیں ہوگا جب تک ایک دیزیٹڈ یعنی ایس پی رینگ کا سپریٹنڈنٹ پولیس رینگ کا پولیس آفیسر جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اپنی فائنڈنگز نہیں دے گا اور اس کی فائنڈنگز کے مطابق اگر اس میں یہ فائنڈنگز میں آئے بات کہ یہ بلکل مقدمہ بنتا ہے اور بندہ جو ہے وہ ملزم نہیں مجرم ہے تو پھر اس کو مقدمے کو درج کیا جائے گا لیکن جب مصرمی بنون کی حکومت میں اس میں یہ ترمیم کر دی گئی اور ایک گزیٹڈ آفیسر کو اس میں شامل کر دیا گیا کہ گزیٹڈ آفیسر کی اجازت اور اس کی تحقیق اور تفتیش کے بغیار یہ مقدمہ درج نہیں اور یہ آپ کو شاید معلوم ہے کہ رمشاہ کیس جو اسلام آباد میں ہوا اس میں جب یہ ساری ایکسرسائز قانون کے مطابق یعنی جو قانون کہتا تھا لوگ کے مطابق اس کو ایکسرسائز کیا گیا اور ایک گزیٹڈ آفیسر نے جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس کی فائننس کے اوپر جو ہے وہ رمشاہ کیس جو ہے مطلب یہ میں بالکل مخصر آپ کو ایکسیمپل دے رہا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ ایک بڑی اہم اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کی تھی قومی سیمیلی سے اور اب بھی اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جائے تو الٹی میٹلی میرا نہیں خیال کہ یہ سیرہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے دیا جائے گا کیونکہ قانون جو ہوتا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے آئین جو ہے اس کی امینڈمنٹس اس کو پاس کرنا اس میں چیزیں لے گیانا پرائیویٹ میمبر جو ہے بہت ساری ریزولیشنز ابھی پیش کی گئی ابھی قومی سیمیلی میں آمر جیوہ صاحب نے دستور ساز اسیمیڈی کا جو قائد اعظم کا خطبہ ہے یا خطاب تھا اس کو شامل کرنے کی قرابدات لے کے اسی طرح پنجاب اسیمیڈی میں حلیت آہر سندو صاحب لے کر آئے تو اب یہ پرائیویٹ میمبر کی طرف سے ریزولیشنز ہیں اب اس کو اگر قانون بننا ہے تو حکومت نے بننا ہے اور حکومت اگر سنجیدہ ہوگی سمجھے گی کہ یہ اس قانون کی ضرورت ہے اور لوگ اس سے فیسلیٹیٹ ہوں گے لوگ ایزی ہوں گے تو پھر وہ اس کو ضرور جو ہے وہ قانون کی شکل بھی دیں گے لیکن جو اگر ہم پرائیویٹ میمبر سے کیونکہ میں پھر آپ کو یہ وزارش کروں گا کہ میں نے بہت ساری پرائیویٹ میمبرز دے کے ریزولیشنز دیکھی ہیں وہ ایک خاص وقت پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جیتنی ریزولیشنز ہو اس پر قانون سازی بھی ہو ہاں یہ بل ضرور ایک پور امیدی ہے میں اس سے کوئی نا امیدی نہیں یہ کرنا چاہتا ہے یہ بالکل ایک بہت اچھی ایفٹ ہے لیکن اس میں پھر میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ اگر سارے عراقینے قومی سیمتی جو منورٹیز سے ہیں یا حکومت سے ہیں یا جو اپوزیشن سے بھی ہیں وہ متفق ہو کر اس سارے معاملے کو سمجھیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ وقت کی جس طرح سے یہ بل میں بیان کیا گیا ہے ان ساری چیزوں کو قانون کا حصہ ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے جی جی یہ نہیں یہ سب کو مل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو سیمزن بھائی آگے چلیں میں ایک ایک میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ نصاب میں بھی جو تقریر شامل کی گئی ہے قائد عظم کی یہ گیارہ آگست انیس سو سنتالی کی سپیچ کو جو ہے وہ کیا گیا اس سے اس سے کتنی آپ کو امیدے وابستہ ہیں یہاں تو ابھی تک جو سپریم کورڈ اس میں سینٹ میں بل پیچ گیا گیا اس سے کوئی زیادہ امیدے وابستہ نظر نہیں آتی لیکن یہ جو نصاب میں چامل کیا نعیم صاحب وہاں کتنی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے فائدہ ہمیں آسا لگا جی جی یہ کس سے نعیم نعیم کیسر صاحب نعیم کیسر صاحب گزاری جس میں یہ ہے کہ بھانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا کے جو دستور ساز اسیمبلی سے جو خطاب تھا جو انیس سوٹاریس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ خطاب کیا دستور ساز اسیمبلی کے ساتھ جب ان کا پہلے آڈرز تھا نیڈی فکر سیمبل میں تو انہوں نے جو وعدے کیے جو چیزیں انہوں نے دھورائیں یا انہوں نے بیان کی تو وہ بڑی کلیر کٹ شفاف تھی بلکل آئینے کی طرح شفاف تھی اور اگر آپ اس کو اس کا بلکل خالصتا مطن دیکھنا چاہیں تو میں بطور تاریخ کے سٹوڈنٹ کے آج یہ بھی ضرور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین ہیں سامنین ہیں جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے ڈان اخبار کا مطالعہ کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کا وہ واحد اخبار ڈان تھا جس نے یہ ان کا خطاب جو ہے وہ شائع کیا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان میں کسی میں نے نہیں دیکھا کہ تاریخ میں کسی اخبار میں یا کسی بھی جگہ کے اس کو شائع کیا گیا ہو تو آپ کو اس کا سارا مطن جو ہے وہاں سے مل سکتا ہے اس کو ضرور سٹڈی کیجئے یہ میری آپ سے سیجیشن ہے میری درکواستہ ہے تاکہ جو لوگ اس موضوع سے شگف رکھتے ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں جو اس پہ کام کر کے ان کو معلوم ہیں باقی نہیں بات کہ آپ کی امیدیں کیا ہیں امیدیں تو اسی طرح ہی ہیں جیسے یہ میرا والا کیس آپ دیکھ لیجئے ابھی آپ جس پہ بات کر رہے تھے تو law prevail کرتا ہے exist کرتا ہے لیکن پھر سندھ ہائی کورٹ سے ایک سب سے پہلا decision آتا ہے جیسے نائیم لیکزنڈر صاحب کا کافی تجسس سائز کو پر وہ پوچھ بھی رہے تھے کمر رفیق صاحب سے تو ایک ہائی کورٹ کا decision آتا ہے سندھ ہائی کورٹ سے اور اس میں ایک جو ہے تیرہ سالہ بچی کو بالک declare کرتی ہے ہائی کورٹ اپنے decision میں اور اس کو بھیج دیتی ہے اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ جو کہتا ہے کہ اس نے میری مجوزگی میں اسلام قبول کیا اور میرے نکاح میں ہے اب اسی روایت کو دوبارہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں دور آیا جاتا ہے اور جہاں تک یہ آپ کا تجسس ہے میں بلکل اس تجسس کی بات کرتا ہوں یہ تجسس ہمارا بھی ہے اور میں آپ سے جو میں نے ابھی تک تھوڑا بہت اس کو study کیا یہ سارے معاملے کو دیکھا ہے ہمارا والے کو تو اس میں کسی کورٹ کی decision کے اوپر یہ بچی واپس نہیں ہوئی ہے ایک چیز دوسرا نہ ہی اس کو کسی پولیس نے کسی کاروائی کے نتیجے میں برامت کیا ہے یہ ایک لوکل سطح پر ایک understanding ہوئی ہے جو میری اطلاع کے مطابق جو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اس میں کسی جگہ پر نہ ہی کوئی law achievement میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں نہ ہی کوئی legal achievement یعنی law سے مراد میری court سے court نے کوئی decision ایسا نہیں دیا آخری جو decision تا law heart law heart high court کا جس میں بچی نے خود یہ اپنی statement دی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اپنی ماں باپ سب کی مجودگی میں اور سب لوگوں کی مجودگی میں اور بچی کو پھر اس کی statement کے ساتھ واپس اس کے شوہر کے سکورد کیا گیا تھا دوسری بات جو پولیس کی کاروائی کے نتیجے میں بچی اس کو اسلام آباد میں راول پنڈی میں میڈیا سامنے لائیا گیا اور وہاں ہمارے بھائی ہیں آمل جیوہ صاحب اور لالا روبن صاحب جن کا ذکر ہوا فیصلہ بات سے کافی عرصے سے مائرہ والے معاملے میں بڑے اکٹی بھی تھے وہ کام بھی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ اور ایک لاہور سے ایڈوکیٹ ہے خاتون وہ تیس ساتھ تو انہوں نے اس بچی کیا تو میں نے اس پریس کانفرنس کو دیکھے ہیں جو اسلامباد پریس کلاب میں ریکارڈ ہوئے ہے اور اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے بعد راول پنڈی ہیں ان کے پاس پیش کیا گیا اور ان کو کانون کو دیتا تو ایسا نہیں ہوا سندھ ہائی کورڈ کا جیجمنٹ مجود ہے اور سیکنڈ جیجمنٹ یہ لاہور ہائی کورڈ سے آیا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لیگل پروسیجر میں ہمارے لئے کمزوری اور آنے والے کسی بھی خدا خاصتہ کسی خدا کسی آئندہ دنوں میں کسی اور ایسے سانے کے لیے ایک اور راہ کھل گئی ہے اور اس میں جو ہے ہم اس کو چینج نہیں کر پائیں ہیں اور جو بھی لوگ ہیں اس بدستہ ضرور یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بھی دیو لیگل پروسیس ہے اس کو ضرور کیا جائے تاکہ ریکارڈ کی درستگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب لہور آئی کوٹ کا کوئی ڈسی ین آتا ہے تو تاریخ کا حصہ بن تا اور آئندہ دنوں میں پھر اس کی اگزیمپل سکوٹ ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ قانون کتنے مجبور قوم ہیں کہ ایک بچی اپنی آبرو گموا کے ان کے قبضے میں رہی اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے وکٹری کے نشان بنا رہے ہیں تو یہ مجبوری سے کہا جا سکتا ہے شرم ناک بات ہے جو دیکھ رہے ہیں لوگ جن جن کے زیرے سایہ ہم رہ رہے ہیں جو حکومتیں ہیں جو قانون ساز ادارے ہیں پولیس دیکھتے ہیں کیا ہو رہے ہیں تو برحل خدا بہتر کرے ابھی امیدیں ہیں کہ وہ جو سینٹ میں بھیل ہے وہ کامیاب ہو جائے پاس ہو جائے جی سیمزم بھائی بہت چکریہ نائم قیسر صاحب امید ہے کہ آپ اندہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے رہیں کیونکہ یہ نیا ایک سلسلہ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نائم صاحب نائم کیسے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اس سارے چیز پر بات کرنے کے لئے اور خدا آپ کو کامیاب بھی دے اور یہ سارا جو نظام ہے جس کو آپ نے لانچ کیا اور خدا آپ کی کچھ مدد بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ ابھی نائم کیسر صاحب سے جو اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے وہ کافی عرصے اور لمبے عرصے سے جو سینئر پولٹیکل تجزیہ نگار ہیں تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں نائم وائس صاحب کی لیکن نائم صاحب میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ کتنے بھی لا بن جائیں کتنے بھی جب تک لوگوں کے روئیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی تو اگلی خبر جی سر بڑی بڑی افسوسنا خبر ہے بڑی تکلیف دے خبر ہے کراچی جو اربوں روئیوں اکٹھا کرتا ہے پورے ملک کے لیے یہ خدمت سر انجام دیتا ہے تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ بیار و مذہدگار ہیں گو حکومت بہت کچھ کر رہی ہے صوبائی حکومت بھی اور اس کے علاوہ پاکستان آرمی بہت مدد کر رہی ہے وفاقی حکومت انوالو ہے لیکن اس میں سر ابھی تک درجن افراد جو ہیں وہ کرنٹ لگنے سے پانی میں ڈھوب نے سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں تو میں سر ابھی میں یہ کل ایک نیوز چینل پہ دیکھ رہا تھا وہ لوگ بتا رہے تھے کہ غالباً انیس سو ساٹھ سے کراچی کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کوئی پلیننگ نہیں ہوئی اتنا بڑا شہر دو کروڑ سے زائد عبادی والا شہر اور یہ کس طرح اگر آپ کراچی گئے ہیں آپ نے دیکھ ہے میں کافی عرصہ کراچی میں رہا ہوں وہاں فٹ پاتوں پہ قبضیں ہیں وہاں جناب نالوں پہ قبضیں ہیں ریلوے لائن پر قبضیں ہیں چائنا کٹنگ کے حوالے سے پتہ نہیں کہاں کہاں ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جناب انگریز دور میں سمز صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے اس وقت ناظرین ویڈیو اس کا کراچی کا حال بھی دیکھ رہے ہیں سر یہ وہ دوست بتا رہے تھے کہ انگریز دور میں انہوں نے برساتی نالے بنائے ہوئے تھے جو سال کے صرف تین مہینے وہ نالے چلتے تھے جب برسات آتی تھی اس کے علاوہ ان میں کوئی پانی نہیں ہوتا تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھی کہ جب بھارشی ہوتی تھی تو وہ نالوں میں سے پانی ہوتا ہوا سارے شہر سے گزرتا ہوا سمندر میں جا کے گرتا تھا آج ان نالوں کا نام نشان تک نہیں ہے وہاں پہ گھر بن چکے ہیں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ابھی تک وہ جو سرکلر ریلوے لائن ہے وہ کلیر نہیں ہو سکی وہاں پہ سکول بنے ریلوے لائن کے اوپر جو وہ رستہ تھا ریل جہاں چلا کرتی تھی وہ خالی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو صاحب یہ آپ دیکھیں یہ عبادی کا جو بے تہاشا دباؤ اور اس کے بعد جو قبضیں ہیں اور اس طرح کے چائنہ کٹنگ ہے کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے مختلف لوگ حکومتوں میں رہے ہیں مکیم رہی ہے ابھی مرکز کی بھی وہاں پہ نمائندگی ہے پیپل پارٹی کی نمائندگی ہے تو ایک ہی اتنا بڑا شہر سمندر اسے لگتا ہے تو اس سے بھی آپ لاپروہ ہیں تو یہ جو اربور پہ ریوینو آتا ہے وہ کہا جاتا ہے سوال تو بنتا ہے نصر تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا اس مسئیبت سے بچائے کراچی کے لوگ بجلی کے بغیر بیٹھے ہوں ہیں وہاں کھانے کے لیے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہاں کراچی پہ اپنا رحم کرے اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ کوشش کریں حمد کریں اور کراچی کو اس بران سے اس کا کوئی مستقل حال نکال نائم صاحب واحد کراچی کے میر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سب کوئی ہونے کے باوجود کیونکہ شیئر کا جو ایک نظام ہے اس سب سے بڑا رول میر کا ہوتا ہے لیکن وہ میر واحد میر ہے جو کہتا کہ میرے پاس کوئی اکتیارات نہیں ہیں تو یہ م کے میر ہیں اور اگر یہ اسی طرح ان کی مزید آگے بھی رہی پیپل پارٹی اور اس طرح ایک دوسرے کو بے باس کرنے کا تو میرا خیال ہے پھر کراچی کا لوگوں کا کچھ ہی بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور یہ جو کلیس چل رہے ہیں اس کے اوپر وفاق میں تو یہ برائے راست نقصان پھر عوام سے ہوتا ہے اور یہ جتنا بھی سلاب کا معاملہ ہے یہ سارا غلط پلاننگ ہے جو جس کی وجہ سے سارا معاملات وہاں پہ آئے ہیں جی نعیم صاحب ایک اور بڑی جو ایک الجنے مشکلات ہیں ان حالات میں نہ تو وہاں بجلی ہے اور نہ ساپ پانی کا بھی سسٹم کوئی نہیں ہے تو اس طرح لوگ رابطے سے بھی کٹ رہے ہیں کراچی کے لوگ ہم لوگوں کے ساتھ جی جی نعیم صاحب ابھی کراچی میں عزیز ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں تین دن ان کے علاقے میں تین دن کے بعد بجلی آئی ہے تو میں کراچی میں رہا ہوں نائنٹی سے پہلے تو عام حالات میں بھی جناب اسی طرح ہوتا تھا تین دن گھنٹے بجلی نہیں ہے کبھی گیس نہیں ہے کبھی پانی نہیں ہے مچھر مکھی بیمار یہ سب کچھ کراچی جو ریونیو دیتا تو ان کے عوام کو کیا واپس کیا کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کراچی کے حالات جو ایک دن میں خراب نہیں ہوئے تو نہ یہ ایک دن میں یہ بات ہے نیت کی آپ کہاں تک سنجیدہ ہیں اور کرنا اور کراچی کے بعد آپ دیکھیں پنجاب میں بھی یہی حالات ہیں اب بارشی ہوئی ہیں لاور میں اسی طرح تھا سندھ میں بہت برا حال ہے تھٹھا میں بدین میں اور شہروں میں تو بس دعا کر سکتے جی خدا اس مسئیبت سے نکال لے اور کراچی کے لیے کوئی صحیح درست طریقے سے پلاننگ ہو اس ویڈیو میں حال دیکھا ہوگا کہ کراچی میں کیا لوگوں کا حال ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گسا ہوگا وہ چھتوں پہ اوپر ہیں زندگی مفلو جو رہ گئی ہے تو نعیم صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی پانچ منٹ ہیں پانچ منٹ میں اس خبر کو ختم کرتے ہیں یہ پہلے بھی خبر چلی ہے یہ ترکی کے حوالے سے خبر ہے تو اس میں جو ترکی کے وزیراعظم ہے تیب وردگان انہوں نے چند دن پہلے جمعہ کے دن انہوں نے اعلان کی ہے کہ ایک جو چرچ ہے وہ کہرے اس طرح کہرے تو یہ اس کو چرچ کو جو میوزیم تھا تو اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کیا انہوں نے اعلان کی ہے اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کو بھی کہ ایک ماہ قبل انہوں نے ایک اور بہت مشہور بہت پرانا قدیم بازنتینی دور حکومت کا ایک اور چرچ جو مسجد میں انہوں نے تبدیل کر دیا اور اب یہ ایک اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا پتہ نہیں کس قسم کا وہ ایک سٹینڈرڈ یا میار قائم کرنا چاہتے ہیں روایت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کل کو پھر اسی طرح دوسرے ممالک نے اور دوسرے یہ کوئی آج کی بات نہیں یہ کمال عطا ترک کے زمانے میں پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ یہ تیہ ہوا تھا کہ انہوں نے کمال عطا ترک نے اس وقت آیا صوفیہ کو اور غالباً اس مسجد کو بھی اس چرچ کو بھی یہ جو دوسرا کیا تو اس کو بھی مسجد کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہوگا یا اس کو میوزیم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو تو کمال عطا ترک صاحب نے یہ اس کو آیا صوفیہ کو تبدیل کر دیا تھا میوزیم میں جس کو اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو تین منٹ میں مرغل ہیں ابھی تو ترک کے معنی ہے ترکوں کا باپ ٹھیک ہے تو ترکوں کا باپ یعنی پوری ترک کمیونٹی کا ترک قوم کے والد قوم کو درجہ دیا گیا تو ترکوں کے باپ نے یہ وعدہ کیا یہ فیصلہ کیا آیا صوفیہ اور اس قسم کی اور جو چرچز ہیں وہ یا میوزیم رہیں الفاظ پر پانی پھیر دیا ابھی بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے گیارہ آغست کے حوالے سے تو قائد آزم بابا قوم قائد آزم یعنی قائد آزم محمد علی جناح بھی پاکستانی قوم کے باب کا درجہ رکھتے ہیں تو ہم ادھر قبال اطا ترک کے ماننے والوں نے یہ فیصلہ کیا اور ادھر بابا قوم جو ہمارے باپ ہیں قائد آزم محمد علی جناح ان کے جو فیصلے تھے ان کو بھی ان کی قوم نے رد کر کے انہوں نہیں کہا تا گیارہ آغست کو کہ تم چاہے ہندو ہو مسلمان ہو کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو بیچ کے لیے عبادت کے لیے اور ہماری جو پاکستان نی قوم ہے اس نے قائد اعظم اپنے باپ کیا حال کیا اور ترکوں نے اپنے اطاعت ترک کیے ہوئے عبادوں کا حال نیم صاحب جیسے کہ ترک جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے اس کی اوپننگ کی آہ بننے کے لیے آیا سوفیہ کو اسی طرح انڈیا میں جو بابری مسجسی اور اس کو پھر دوبارہ سے مندر بنانے کی ایٹ جو ہے وہ ان کے وزیراعظم نے رکھی تو یہ اس طرح کے جو معاملہ چلتے ہیں اور بہت سارے جو پاکستانی صحافی یا جرنلسٹ ان کا بڑا کردار رہا عمل کو جو ترکی میں عمل ہوا اس کی ترکی میں عمل جو ہوا اس کو بڑا سرہ انہوں نے بڑی طریفوں میں مکالے لکھے اس طرح اور دوسری طرف جب حکومت نے مندر بنانے کا اسلام آباد میں بنانے کا ارادہ کیا تو یہی لوگ یا دوسرے لوگوں نے سخت مخالپت کی تو اس طرح ہم کیسے مذہب کیسے معاشرے کو چینڈ کر سکیں گے یہ انتہائی تشویشناک اور کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ہم معاشرے کو یا بہت سارے لیبرل لوگ یا ایسے لوگ معاشرے کو پاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں ان کو جو ہے جیلوں یا ان کو اجنسیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں تو یہ معاشرہ کیسے چینج ہوگا کیسے تبدیل ہوگا جی آپ نے درست فرمایا سندن بھائی تو یہ سب کچھ سامنے سب کچھ ہو رہا تو جیسا کہ یہ پیش کوئی تھی کہ کرونا کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ دنیا بالکل مختلف ہوگی تو یہ اثار ہمیں ابھی سے نظر آرہے ہیں تو یہ مزید تبدیلیاں آئیں گی پتہ نہیں وہ کون کون سی ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ سامنے آتا ہے لیکن ہم چونکہ مسیحی ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے مسیح خداون کی طرف سے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ان کو عقل دے ہدایت دے اور وہ کام کریں جو بنین اور انسان کی بھلائی کے لیے ہوں نا کہ اس میں لڑائی جگڑ نائم صاحب اب وقت ہے ناظرین سے اجازت لینے کا ناظرین ہمارا پہلا پروگرم تھا جو ہم نے اس طرح بولٹن خبریں اور اس پہ تفسرے کے لیے سپرٹ پر بھی لیا امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور یہ ہمارا ہفتہ روزہ پروگرم ہے جو ہم ہر ہفتہ کو چار بج کر پندرہ منٹ پر کریں گے جو فورٹی فائی منٹ پنتالیس منٹ کا ہوگا اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا نگوا خدا آف